ایسا کریں اور دیکھیں کہ تنقید آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی ایک مرتبہ میں نے میجر جنرل سمیٹ لے بٹلر کا انٹرویو کیا اس نے مجھے بتایا کہ جب میں جوان تھا تو مجھے شورت حاصل کرنے کا خبت تھا اور میں ہر شخص پر اچھا تاثر چھونا چاہتا تھا ان دنوں میں معمولی سی بھی تنقید برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے یہ بات تسلیم کی کہ بحریہ میں تیس سال ملازمت نے میری قوت برداشت میں بے حاپ انا اضافہ کیا بحریہ کی ملازمت کے دوران مجھے ہر قسم کی تنقید اور تزلیل سے دوچار ہونا پڑا مجھے کوئی زرد کتہ کہتا اور کوئی سانف کہہ کر پکارتا مجھے گالیاں دی گئیں اور ایسے ایسے خطابات سے نوازا گیا جنہیں تحریر کرنا ممکن نہیں کیا مجھے ان سے پرشانی ہوئی نہیں جناب اور اب عالم یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھے لانت ملازمت کرتا ہے تو میں کتن کوئی نوٹس نہیں لیتا شاید جنرل بٹلر تنقید کی طرف سے کوئی زیادہ ہی لاپرواہ ہو گیا تھا لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہم میں سے بہتر لوگ ایسے ہیں جو معمولی معمولی باتوں پر بھڑک اٹھتے ہیں کئی برس پہلے ایک اخبار کا رپورٹر میری تعلیم بالغان کی کلاس میں شریک ہوا بعد میں اس نے اپنے ایک مضمون میں میرے اور میرے کاموں کے بارے میں خوب زہر اغلا کیا مجھے غصہ آیا میں نے اخباری رپورٹر کے اس طرح کے مضمون کو اپنی تو ہن سنجھا میں نے اخبار کے چیرمن کو تلفون کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ تعلیم بالغان کے سلسلے میں حقائق پر معمولی مضمون شاعر کرے میں اس رپورٹر کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ مضامت ہوتی ہے کہ میرا رویہ کیسا احمد کانت تھا اب مجھے معلوم ہے کہ اخبار خریدنے والوں میں نصف ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ مضمون دیکھا تک نہ ہوگا جبکہ باقی نصف نے محض بکت وزاری کے لئے پڑھا ہوگا اور چند ہی دنوں میں وہ یہ بھول گئے ہوں گے کہ کیا پڑھا تھا اب مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ میرے اور آپ کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے اور نہ ہی انہیں اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ان کا زیادہ وقت اپنے ہی بارے میں سوچنے میں گزرتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگوں کو آپ کی موت کی خبر کے مقابلے میں اپنے معمولی نویت کے سردرد کے بارے میں زیادہ تشویش ہوتی ہے اگر ہمارا کوئی مخلص تو اس ہماری پیٹھ میں خنجر کھوپے دوکھا دے یا زمینوں ذردشمن ثابت ہو تو ہمیں اپنی حالت کو قابل رحم نہیں سمجھنا چاہیے مجھے برسوں پہلے اس بات علم ہو گیا تھا کہ میں لوگوں کے مہم بان نہیں کر سکتا لیکن یہ فیصلہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان کے مہم سے نکلی ہوئی بے جا باتوں پر میں پریشان ہونا نہیں چاہیے میں ہر قسم کی تنقید کو نظر انداز کرنے کی حمایت نہیں کر رہا میں تو صرف بے جا طور پر کی جانے والی تنقید کو فرموش کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں ایک بار میں نے ایلی نور روز ویلٹ سے پوچھا کہ وہ بے جا قسم کی تنقید کو کیسے برداشت کرتی ہے خدا شاہد ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آنے والی کسی خاتون اول کے اس قدر دوست اور دشمن نہیں ہوں گے جتنے میسز روز ویلٹ کے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بندہ جوانی میں بہت شرمیلی تھی اور ہمیشہ اس بات سے خوصدہ رہتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے میں تنقید سے بہت درتی تھی ایک روز میں نے اپنی چچی سے کہا کہ چچی میں کام تو کرنا چاہتی ہوں لیکن تنقید سے در لگتا ہے انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا کہ اگر تم کوئی ایسا کام کر رہی ہو جس کے صحیح ہونے کا تمہیں یقین ہے تو لوگوں کی پرواہ مت کرو اور کہ وہ کیا کہتے ہیں میسز روز ویلٹ نے مجھے بتایا کہ جب میں وائٹ ہاؤس پہنچی تو یہی معمولی سی نصیحت میرے لیے دھال ثابت ہوئی انہوں نے کہا کہ تنقید سے بچنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مائک مارٹی کے مادھو بن کر ایک کونے میں پڑے رہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں تو بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگن لگے رہیے اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تب بھی لوگ تنقید کرتے رہیں گے لوگ تو ہر دو صورتوں میں تنقید کرتے ہیں میں نے امریکن نیشنل انٹرنیشنل کارپوریشن کے صدر مہتھو سے ایک بات دریافت کیا کہ کیا تنقید اور نکتہ چینی انہیں پریشان کرتی ہے ہاں انہوں نے جواب دیا ابتدا میں میں بہت حساس ہوا کرتا تھا میری یہ خواہش تھی کہ میرے ادارے کے تمام ملازمی مجھے اچھا سمجھیں لیکن جب اس کے برعکس ہوتا تو میں پریشان ہو جاتا چنانچہ جس شخص کو مجھ سے کوئی شکایت پیدا ہو جاتی تو میں اس کی شکایت رفع کرنے کے لئے بہت کوشش کرتا لیکن اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص ناراض ہو جاتا اور پھر خوش کرنے اور ناراض ہونے کا ایک سلسلہ چلنے کلتا آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر شخص کو خوش رکھنا میرے بس سے باہر رہے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر مجمع میں میرا سر زیادہ بلند ہوگا تو لوگ تنقید کریں گے چنانچہ مجھے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ میں جہاں تک مجسر ہوتا بہتر طور پر کام کرتا لیکن اس کے باوجود اگر نکتہ چینی جاری رہتی تو میں تنقید کی بہچار سے دچنے کے لیے اپنا چھاتا چان لیتا دہم سٹیلر مشہور موسیقار تھا ایک بار اس نے ریڈیو پر موسیقی کے سلسلے میں ایک تبصرہ نشر کیا اس کے جواب میں ایک عورت نے اسے خط لکھا اور جھوٹا ازار اور سام جیسے خطاب سے نوازا اس نے اپنی کتاب انسان اور موسیقی میں لکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس عورت نے میرے تبصرے کو ذرا برابر بھی توجہ سے نہیں سنا اگلے ہفتے کے نشرے میں تیلر نے یہ خط اپنے سامین کو سنایا جس کے چند روز بعد اس عورت کا ایک اور خط ملنا جس میں اس نے اپنی ہوجشتہ رائے کو دہر آیا تھا کیا آپ اس شخص کی تعریف نہیں کریں گے جو ایسی بیجا تنقید کو اس حوصلے اور زندہ دلی سے برداشت کر سکتا ہے ایک مرتبہ چارلش شواب پلسپنس میں طالبہ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا اہم ترین سبق ایک بڑے جرمن سے سکھا ہے جسے اس کے ساتھی کارکنوں نے دریاء میں پھینک دیا تھا اور جب یہ بڑا کی چڑھ اور پانی میں لک پت میرے دفتر میں پہنچا تو میں نے اس سے دریاء میں پھینک جانے کا سبب دریافت کیا اس نے بتایا کہ جنگ کے موضوع پر بحث کے دوران میرے اور میرے ساتھیوں کے درمان طلخ کی پیدا ہو گئی تھی جس پر انہوں نے مجھے اٹھا کر دریاء میں پھینک دیا مٹر شواب نے کہا میں نے اس بڑے سے پوچھا کہ آپ نے ایسی کونسی بات ان کارکنوں سے کہی اس کو سن کر انہوں نے آپ سے یہ سلوک کیا بڑے نے جواب دیا کہ بس میں ہس پڑا شواب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے کے ان الفاظ یعنی بس میں ہس پڑا کو اپنا رہبر اصول بنا لیا اس اصول کی افادیت میں اس وقت تو اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ غیر منصفانہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہوں آپ جواب دینے والے کو جواب دے سکتے تھے لیکن جو شخص محض ہس دیتا ہے اس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اگر لنکن خانہ جنگی کے دنوں میں اپنی نکتہ چینیوں کو جواب دینے کی ہماکت کر بیٹھتا تشکینا شاید وہ جہنی دباو کا شکار ہو جاتا اس نے اپنی نکتہ چینیوں سے نپکنے کے لیے جس انداز سے ان کی نکتہ چینیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ایک عدبی شاہکار کی حصیت رکھتا ہے جرنل میک آرثل اور وانسٹن چرچل نے لنکن کے الفاظ کو فریم میں لگا کر اپنے اپنے کمروں میں لڑکا رکھا تھا لنکن کے یہ ارفاظ ہیں اگر میں خود پر کی جانے والی نکتہ چینی کا جواب دینے کی بجائے اس نکتہ چینی کا صرف متعلق شروع کر دوں تو پھر میں کچھ اور نہیں کر سکتا میں ہر ممکن طور پر اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مرتے دھم تک اسی اصول پر عمل کرتا رہوں اگر میرے کام صحیح ہوئے اور ان کا اچھا نتیجہ نکڑا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری تنقید خود بخود غلط ثابت ہو جائے گی لیکن اگر میرے کاموں کا برا نتیجہ نکلا تو مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اگر دس فرشتے بھی قسمیں کھائیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے جم بچ پر یا آپ پر بھیجا تنقید کی جاری ہی ہو تو یہ اصول یاد رکھئے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اسے بہترین طریقے سے سر انجام دیں ایسے میں اگر نکتہ چینی کی جاتی ہے تو پھر نکتہ چینی کی بہچار سے بچنے کے لیے اپنا چھاتا تان لیں ناظرین امید ہے یہ کتاب آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نے ہم باندھا